اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا کا نابدو و ایہا کا نستہین آج کی میری یہ ویڈیو بھی پاکستان سیٹیزن پورٹل جناب محترم وزیراعظم عمران خان صاحب کے اس کے ساتھ ساتھ چیف منسٹر سندھ گورنر سندھ اور آئی جی سندھ کہ کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں اس ایشو کے اندر میں کچھ چیزیں ریس کرنے سے پہلے آج یہ ایک چیز میرے ذہن میں آئی بیٹھے بیٹھے بیٹھا بہتا تو وہ ایک چیز بڑی مشہور ہوئی تھی یہاں پر مجھے خیر مشہور کرانے کا اپنے آپ کو کوئی شوق نہیں ہے لیکن ایک کہ یہ میں ہوں یہ ہماری گاڑی ہے اور یہ ہم پارٹی کر رہے ہیں اسی طریقے سے میں نے میرے ذہن میں کیا چیز آئی کہ یہ میں ہوں اور یہ ہماری پیاری ریاست ہے اور یہ ہمارا پیارا نظام انصاف ہے ایک اور اس کے ساتھ دوسرا ایٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ میں ہوں یہ آپ سب ہیں اور یہ ہماری پہلی عید ہے جو بغیر قربانی بغیر کپڑوں اور خوف و خطر میں گزر رہی ہے جیسا کہ میری ڈیٹیلز میں ایک اور سیس پاکستانی ہوں میرا نام راو محمد شویب ہے پچھلے سات سال سے پاکستان کے اندر سٹک ہوا ہوں یہ اپنی پچھلی کمپلین کے اندر میں پاکستان سٹیزن پورٹل پہ یہ میں بتا چکا ہوں اور سب سے پہلے بہت بہت شکریہ تینکیو سو مچ فور دیٹ کہ آپ لوگوں نے میری جو ویڈیو پیغام تھا اس کو ریلیونٹ آثورٹیز جو ہمارے چیف منسٹر ہیں اور آئی جی سن صاحب ہیں ان تک پہنچائی اس کے لئے میں بہت بہت آپ کا شکر گزاروں اپنی سپیچ کچھ باتیں کہنے سے پہلے میں آج ہمارے سب سے کل بھی میں اس بات کو بتا چکا ہوں کہ میرے پاکستان میں آج سات سال سے یہاں پر قیام کرنے کی ایک ہی بنیادی وجہ ہے کہ ایک جھوٹا ایک فیک جوڈیشل ٹرائل کس طریقے سے بنتا ہے یہ آج تھوڑا سا میں اپنی ریاست کو بتانا چاہوں گا کہ جس کی وجہ سے میں اپنے بیمار بچے کی کچھ دیکھنے تک جانے سے کاثر ہوں یورپ میں کل بھی میں نے اس کے حوالے سے بت بتائی تھی خیر ہماری عدالتوں میں ان کے آہاتوں کے اندر بیک ڈیٹ کے اندر رسیدیں کریئٹ کی جاتی ہیں سب کو بتائے چیف ٹیسٹس آف پاکستان کی انفرمیشن میں بھی یہ بات میں لانا چاہتا ہوں کہ خدارہ ان ایشیوز کو جو کسی انسان کی زندگی کے اندر بھی زہر بھول دیتے ہیں جیسا کہ آج میں میری جو بھی حالت ہے جو بھی سیچویشن اس کی ذمہ دار کون ہے ہمارا نظام ہمارا سسٹم کیونکہ ہم لوگوں نے وہ راستے چھوڑے ہوئے ہیں جہاں سے جرائیم کی اپتدہ ہوتی ہے ہم گروت کر رہے ہیں جرائیم کو ہماری عدالتوں کے اندر میں اس بات کو پروف کر چکا ہوں کہ انہی آہاتوں کے اندر وہیں پر بیک ڈیٹ کے اندر لیگل نوٹس تیار ہوتے ہیں ادھر ہی رسیدیں بنتی ہیں ادھر ہی جالی سٹیم پیپر بھی ملتے ہیں اور ادھر ہی گواہ بھی گھڑے ہوتے ہیں یہ تینوں چیزیں جب بیک وقت ایک کرمنل آدمی کے سامنے پروائیٹ کر دی جاتی ہیں تو وہ ان کو یوٹیلائز کرتا ہے یوٹیلائز کیسے کرتا ہے جس طریقے سے میرے ایک پاپٹی کی ڈیل کسی بھی ایک پارٹی کے ساتھ ہوئی انہوں نے ایک سال کا ٹائم میرے سے مانگا وہ نہیں آ سکے ٹائم کے اوپر مارکیٹ کی پرائیس اپ ہو گئے میرا موقف سیدھا سا تھا کہ بھائی آپ کو تیم مہینے کی بجائے ہم نے ایک سال کا ٹائم دیا اور اس ایک سال کے ڈیوریشن کے اندر بھی اگر آپ پیمٹ نہیں کر سکے تو آپ کا یہ سوڈا کینسل ہو جاتا ہے لیکن وہ کینسل نہیں ہوتا وہ آج تک کینسل نہیں ہو سکا کیونکہ کوئی بھی شخص جب ہماری عدالتوں کا رخ کرتا ہے تو اس کو یہ بڑے اچھی طریقے سے پتا ہوتا ہے کہ everything is available there میرے پاس ایک ویڈیو میں نے بنائی تھی سٹی کورٹ کے اندر وہ میرے پاس اگر ابھی نظر آگئی میرے کو تو میں ابھی اس کو اٹیچ کر ہوا ہے جس میں میں ایک ایسے ہی انفرمیشن لیتا ہوا میں جا رہا تھا کہ یار مجھے وہ سٹیم پیپر چاہیے تو چلتے 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 وہ ایک سنتری ایک عوالدار ہوتے ہیں یا کانسٹیبل جن کو کہا جاتا ہے وہ کھڑے ہوئے تھے تو میں نے ان سے پوچھا کافی ایجٹ سے تھے میں نے کہا بابا یہاں پر بیک ٹیٹ کے اندر سٹیم پیپر کہاں ملتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ سامنے چلے جائیں جو تمام چیزیں لے کے بیٹھے ہوتا ہیں سٹیم پیپرز اور یہ آپ کا ٹیپ ریٹرز ہو رہا ہے یا کمپیوٹر تو میں نے کہا بابا بیک ٹیٹ کے اندر سٹیم پیپر مل جاتے ہیں یہاں پر تو انہوں نے بڑے دل برداشتہ ہو کے اور بڑی مایوسی کے عالم میں ایک بات کہی کہنے لگے بیٹا ادھر سب کچھ ملتا ہے یہاں پر یعنی کہ عدالتوں کے اندر سب چیزیں فراہم کی جاتے ہیں اسی طریقے سے پرفیکٹ کوریئر نام کی ایک کمپنی تھی جس کے جس کی رسیدیں بنائی گئی ادھر ہی وکیل نے بیٹھ کر بیک ٹیٹ کے اندر لیگل نوٹس بنا دیئے کہ ہم تو پیسے دے رہے تھے آپ لہی نہیں رہتے ہیں یہ موقف اختیار کیا گیا اس کے بعد اسی ہاتھے کے اندر جو ہماری کورٹس بنیمی ہے وہ سٹیمپ کر دیتی ہیں کہ یہ کیس اپروو ہو گیا اب وہ کیس چلنا شروع ہو جاتا ہے چلنا شروع ہو جاتا ہے چلنا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد کیا کیا صورتحال انسان کی زندگی میں آتی ہیں ہماری ریاست کیا ان چیزوں کی طرف سوچ سکتی ہے کہ ایک انسان میرے جیسا بندہ جو پاکستان کے اندر ہر دسویں دن ساتویں دن ڈھائی ہزار تین ہزار یورو بھیجا کرتا تھا آپ نے مجھے یہاں پہ بٹھا کے اپنے ہی ملک کا نقصان کیا ہے یہ ریالیٹی ہے اور اگر ہم کہتے ہیں کل بھی بتایا میں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ موو ہو رہی ہے اپلیکیشن دوسری جگہ سے تیسری جگہ پہ تیسری سے چوتھی چوتھی سے پانچوی پانچو سے چھٹی اور پھر جب آخر کے اندر کسی جس انسان کے پاس وہ مارک ہو کر آتی ہے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے وہ باتوں میں بھی گالیاں ان کا استعمال کرتے ہیں جبکہ وہ موطرم علاقے کے ایس ایچوں ہیں تو ایس ایچوں کی یہ صورتحال ہے عدالتوں کا اگر رخ کر لیں تو وہاں کی صورتحال کیا ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میری پروپٹی کے اوپر جس کی وجہ سے میں آج جہت تک یہاں پر رکھا ہوں اپنے بچوں سے ملنے نہیں جا سکتا ہوں یہاں پر جان کو خطرات ہونا ہے گاڑی چوری ہو گئی ہے میں ڈیٹ کے اوپر جاتا ہوں پیچھے سے گھر کے اوپر ڈکیت ہی پڑ جاتی ہے تین گھنٹے کے اندر ڈکیت ہی پڑی ہے کن کو پتا ہے یہ بات کہ مجھے آج کوٹ کی ڈیٹ پر جانا ہے پھر اس کے پر ایف آئی آر یہاں پر ہونا ہے ایک بہت بڑا علمیا بن چکا ہے اقرار اقرار الحسن صاحب کا ایک پروگرام میں نے دیکھا تھا جس کے اندر وہ بتا رہے تھے کہ ایک بڑی خاتون تھی جس کی نو سالہ یا گیارہ سالہ بیٹی تھی جس کا ریپ ہوتا ہے اور ریپ ہونے کے بعد اس کی ماں تھانے کے اندر یہ دعائیاں دے رہی ہوتی کہ خدا کے واسطے ہیں میری بیٹی کے لیے ایک ایف آئی آر کار دیں اور میری بیٹی کی ڈیڈ باڈی مجھے واپس کر دیں جن معاشروں کے اندر ایف آئی آر کا طرف عمل یہ ہوگا جن معاشروں کے اندر عدالتوں کے اندر ہی ساری کی ساری چغیر قانونی سرگرمیاں ہو رہی ہوں گی اور وہیں پر کیس کو ایڈمیٹ کیا جا رہا ہوگا تو پھر میرے جیسے انسان کی زندگی کیسے محفوظ ہو سکتی ہے وہ یورپ میں تو محفوظ تھی لیکن خدا کی قسم آج اپنے ہی ملک میں ایسا لگ رہا ہے کہ میں پتہ نہیں کہاں پر آگیا ہوں کسی کربلا کے اندر آگیا ہوں کہاں آگیا ہوں کہ چھالیس میں سال میں مجھے اس بات کا حساس ہو رہا ہے کہ میں جس جو نیکی مولا علی کا ایک کول تھا بلکہ کہ جس کے ساتھ نیکی کرو یا جس سے نیکی کرو اس کے شر سے بھی ڈرو تو آیا تو میں نیکی کرنے ہی تھا اپنی والدہ کا ایک آپریشن کرانے ہی آیا تھا پندرہ سے تیس دن کے لیے کیا چیز چاہیئے اس ملک کو مجھ سے مجھے میرے پاس صرف اور صرف ایک ہی شہریت ہے کہنا نہیں چاہتا کہ میرا پاسپورٹ ڈیو تھا میں بنوا نہیں سکا اپنے ٹائم پہ یورپ کے اندر آج تک ریزیڈنس کارڈ لے کے گھنٹا رہا جو کہ وہ بھی ایکسپائر ہو چکا ہے پاکستان میں بیٹھے بیٹھے ایک شہریت ہے میرے پاس جو کہ جس کی تمنا بھی نہیں رہی ہے اگر وہ مجبوری نہیں ہوتی تو شاید میں آج اپنے اس پروگرام میں یا اپنی اس درخواست کے اندر ہی ضرور کہتا کہ خدارہ اس کو بھی واپس لے گا اس ملک میں جب ہمارے اپنے ملک سے جب میں گیا تھا تو میں ہپٹائٹی سی کا پیشن تھا جو کہ مجھے وہاں پر جا کے وہاں کی ریاست نے بتایا میرے پیچھے پیچھے آئے میرے گھر سے آکے بلڈ لے کے گئے شہر اندر سب کی لے رہے تھے میری بھی انہوں نے بلڈ میرا بھی بلڈ لیا انہوں نے پھر میرے گھر کے پیچھے آ لیکن میں نہیں جا رہا تھا مجھے پتہ ہی نہیں تھا چار پانچ چکر لگا لگا کے انہوں نے میرا بلڈ لیا مجھے بتایا میرے گھر پر چل کے آئے کہ ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جا رہا ہے کہیں پر بھی نہیں جا رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے خدا کے واسے میں نہ تو عدالت کے خلاف ہوں نہ اس ملک کے خلاف ہوں نہ یہاں کے کسی بھی ریاست کے اداروں کے خلاف ہوں میں صرف اور صرف ایک چیز چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ میرے جو بھی اس گھر کا یہ پوری ریاست اس کو دیکھ لے کہ میرے پاس صرف ایک پراپٹی بچی ہے نہ گھر کا سامان بچا ہے نہ گھاری بچی ہے اس کو پولیس کہتی ہے کہ وہ میں نے خود سیل آٹ کری ہے حالت ہے یہ ہے کہ خوف و خطر کی وجہ سے ایک گھر قرائے کا بھی لیا ہوا ہے اس کا قرائے پہنی کر پایا ہوں گھر کی لائٹ چھ ہزار یونٹس پڑھوائے گئے ہیں وہ کٹی ہوئی ہے کیا چاہتے ہیں یہ ریاست مجھ سے جو چاہتی ہے اگر موت بھی لکھی ہے تو وہ موت بہتر ہے شاید سات سال زندگی کے میں ادھر گزار چکا ہوں اپنے بچوں سے دور ہوں اپنے گھر سے دور ہوں ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات رگز سترین تو شر ساتھ میں